سلام علیکم خوشی کی دنیا میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے آمین آج کی جو یہ ریسپی ہے بڑی یونیک سی ہے جو لیمن سے بنی ہے اسے ہم لیمن پری مکس کہہ سکتے ہیں انسٹینٹ لیمن جوس کہہ سکتے ہیں سادہ لفظوں میں کہیں تو اسے شکنجیبین یا لیمون پانی بھی کہا جا سکتا ہے ہم نے یہ لیمون اور چینی سے تیار کیا ایک پاوڈر ہے جو بہت زبردست ہے آپ کے بہت کام آنے والا ہے اور ویڈیو دیکھتے دیکھتے میری ویڈیو کو لائک کر دیں آپ کا بہت شکریہ اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ایک نئی اور زبردست ہی ریسپی ہے اور چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہم چلتے ہیں اپنے ریسپی کے طرف ہم نے سب سے پہلے لے لیے ہیں کچھ لیمن جو کہ بہت فریش اور بڑے جوسی زبردست ہی ہیں ہمارے پاس اس کے لیے ہمیں دو ہی چیزیں چاہیے ہوں گی ایک لیمون کا رس اور دوسرا چاہیے ہوگا چینلی یہ آپ جو پریمکس ہے یہ بنا کر آپ پریزرف کر سکتے ہیں اپنے لیے اپنے پیاروں کے لیے آپ پردیس میں رہنے والوں کو گفٹ کر سکتے ہیں کہ جب تھکا ہارا آتا ہے بندہ خود ہم بھی اگر کبھی باہر سے آتے ہیں گرمی میں یا ہم آتے ہیں آفیس سے آتے ہیں حیمت نہیں ہوتی کچھ کرنے کی تو جلدی سے ایک گلاس فانی میں دو چمچ پریمکس ڈالیں اور لے جی آپ کا مزے دار اور مزے تھنڈا اور آپ کو توانائی پہچانے والا جو ہے لیمن پریمکس تیار ہو جائے گا آپ کا لیمن جوس تیار ہو جائے گا جس کے لیے ہم نے لیمن کا جوس نکال لیا ہے اور ہم نے اس کو میئرمنٹ کرنا ہے آپ نے ایک کپ جو ہے لیمون کا جوس لیا ہے تو دو سے دہائی کپ اس میں چینی کے ڈالیں گے اور چینی ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو مکس صرف لیول کرنا ہے آپ نے اس کو مکس نہیں کرنا اگر آپ بار بار اس میں چمچ یا پھر کچھ بھی آپ اس میں چلائیں گے تو جو شگر ہے وہ میلٹ ہونا شروع ہو جائے گی آپ نے اسے گرم جگہ بھی بلکل نہیں رکھنا سورج کے روشنی میں بلکل نہیں رکھنا کہ ہم لوگ اسے دھوپ لگائیں گے تو یہ سوک جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے صرف اور صرف یہ پنکھے کی ہوا سے ہی سکے گا اسے ہم نے پلیٹ میں ڈال لیا ہے اور یہ پلیٹ میں بھی بلکہ کم پڑ رہا تھا کہ اس میں جلدی نہیں سکے گا تو میں نے اس کو ٹرانسفر کر لیا تھا ایک بڑی ٹرے میں اور اب ہمارے پاس جو لیمو کے جھلکیں ہیں ان کو بھی ہم ویسٹ نہیں کریں گے اس کا بھی ہم زبردستہ ایک لیمو کو اچار بنائیں گے سب سے پہلے اس کے میں نے بیچ کو سپرٹ کر لیا اور ان کو فور فر پیسز میں جار کے اندر ڈال لیا ہے جار کے اندر آپ نے ڈپ ڈالنا ہے تو جار بلکل ڈرائی ہونا چاہیے اس میں پانی بلکل نہ ہو فور پیسز کرنے کے بعد ہم نے اس میں کیونکہ جوز نہیں ہے اس لیے ایک چمچ ہم اس میں لیمن کا جوز ڈالیں گے اور ہمارے پاس اچار کے کچھ مثالیں ہیں یعنی کہ نمک سرخ میرچ رائی ہے سونف ہے کلونجی اور میتھی دانا ہے یہ سب چیزوں کو ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اسے دھوپ میں رکھ دینا ہے پانس سے سا دن کے بعد ہمارا چار تیار ہو جائے گا اور اس میں نہ تو کوئی آئل ہے اور نہ ہی کوئی سرکہ ڈالنے کی ضرورت ہے یہ فل فیٹ فری ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بھی بڑے مزے کی اور اچھی ریسپی ہے ایک ریسپی کے ساتھ ہمیں دو مطلب ایک ٹکٹ میں دو فائدے ہو رہے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اسے ہمارا اچھی سے مکس کریں گے اور یہ ہمارا اچار اب دھوپ میں رکھنے کے قابل ہو چکا ہے جو ہماری شگر تھا اس کو ہم نے پنکھے میں رکھا ہے آج کل ویسے ہی پنکھے چل گئے ہیں تو دو دن کے بعد یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ اس طرح کا ہے لیکن اب اس میں نرم آئی ہے ہلکہ ہلکہ سے یہ نرم ہے بلکل اچھے سے ڈرائی نہیں ہوا تو ایک دن کی اسے دھوپ لگائی ہے اور اس کے بعد یہ بلکل ڈرائی ہو گیا تھا اور میں نے اس کا پاودر بنا لیا ہے اس کو مکسٹی جار میں ڈال کے جو ہے گرائنڈ کیا ہے اور کتنا فائن اور زبردست ہے اس کا جو پاودر ہے وہ تیار ہو گیا ہے اب کانچ کا ایک جار لینا ہے آپ نے وہ بلکل ڈرائی ہونا چاہیے اس میں ہم نے یہ شفٹ کر دینا ہے اور یہ ہمارے پاس بلکل پریزر ہو جائے گا اور خراب بھی نہیں ہوگا اور جھٹ پڑ سے ہماری سے جو ہے لیمون پانی تیار ہو جائے گا ہم نے ایک گلاس پانی لے لیا ہے اس میں ایک سے ڈیڑھ گلاس ہم پری مکس کا ڈالیں گے اسی پاودر کا ڈالیں گے اور لیں جی بس ہمارا جو لیمن جوس ہے وہ تیار ہو چکا ہے بڑے مزے کا بنے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گا اگر تو یہ لیمون پانی تیار ہو چکا ہے اگر آپ نے اس میں بلک سالٹ ایڈ کر لیں گے تو ہماری یہ شکنجبین بن جائے گی اگر بی پی کے پیشنٹ نہیں ہے تو دیفینٹ آپ کو اس میں بلک سالٹ ڈال کے ہی پینا چاہیے امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپی اچھے لگے گی تھوڑی یونیک ہے نئی ہے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا مجھے اللہ حافظ